بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بہترین اخلاق مگر کیسے ہیں اور اخلاق کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ایک مسلمان ایک بہترین مسلمان تب بن سکتا ہے جب اس کے اندر کوئی صفاتیں اس کے اندر ہو صفاتیں اس کے اندر ہونی چاہیے کیوں شکر کرنے والا اللہ کا جکر کرنے والا اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والا اور اسی طرح جو اللہ کی ہر نعمت کا شکر کرے چاہے وہ دکھتی ہو یا چاہے نہ دکھتی ہو تقوی پرست ہونا چاہیے عبادت گجار ہو تو یہ مومن کے الگ الگ صفاتیں ہیں بہت ساری مومن کے صفاتیں ہیں لیکن ان سب کے اندر سب سے عالی صفات جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اخلاق اس نے سلوک یعنی اس کے اخلاق کیسے ہیں لوگوں سے باتچیت کیسے کرتا ہے لوگوں سے درگجر کیسے کرتا ہے لوگوں کو ماف کرتا ہے یا نہیں کرتا لباس کے اندر اس کے اخلاق بات کرنے کے اندر اخلاق تو یہ مومن کی صفات ہوتی ہے کہ اخلاق بھی اس کے اندر اندہ ہونے چاہیے کیونکہ وہ ایک اندہ نبی کو ماننے والا ہے اچھے اخلاق والے نبی کو ماننے والا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے اخلاق کے تعلق سے اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں حدیثوں کو پڑھیں تو اس میں جتنے بھی نبی کے اوپر جو لوگ مشرق تھے جو انکار کرتے تھے ان کا انہوں نے کبھی بھی ان پر بد اخلاقی کا الجام نہیں لگایا ان پر سارے الجام لگائے ہیں کہ یہ کاہین ہیں یہ جادوگر ہیں یہ پاگل ہیں یہ فلاہ ہیں یہ سب الجام انہوں نے لگایا ہے لیکن کسی بھی مشرق نے کسی بھی انبیاء پر بد اخلاقی کا الجام نہیں لگایا یعنی کتنی عالی یہ چیز ہے یہ ایک مومن کا اخلاق ہونی چاہیے تو اس موجو کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے کہ ہم اخلاق کرنے صدار ہیں اور یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھ ہیں یعنی بہترین کس سے کہہ رہے ہیں صحابہ سے صحابہ کونے ہیں سارے مومن یعنی سب مسلمان اور سب مسلمان کے اندر بھی اس کے اندر سے بھی اچھا تو اچھے میں سے اچھا کون ہے جس کے اخلاق سب سے اچھی اور اخلاق نہیں ہے تو پھر اس کے اندر کمی ہے تو یہ کہ اخلاق سب سے پور اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی پوری جندگی اخلاق کی تعلیم رہی آپ نے پوری جندگی تا جندگی آپ اخلاق کو دیتے رہے اور اچھا اخلاق کیا ہے یہ کیا اچھا اخلاق ہوتا ہے تو امام ترمی جی فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک جو تابعی رحم اللہ ہے ان کی بات کو نقل کر کے وہ کہتے ہیں کہ کسی کو اچھی طرح ملنا کسی سے اچھی طرح ملنا بات کرنا ساری اچھی چیزوں کو جو جو بھی اچھی خسلتیں انسان کے در اس کو بڑھانا اپنے اندر اس چیز کو روکنا جو دوسروں کو تخلیف دیتی ہے چاہے وہ بات سے ہو ہاتھ سے ہو یا جو بھی بہوار سے ہو کسی بھی چیز سے وہ چیز کو دوسروں کو تخلیف دیتے ہو وہ اس نے اخلاق یعنی بہترین جو چیزیں اس کو بڑھانا جو دوسروں کو تخلیف دیتی اس کو روک لینا ہے بہترین اخلاق ہے اس طرح اللہ کی رسول اللہ انسان صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ کسی نے پوچھا اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کہ نیکی کیا ہے نیکی کیا ہے تو اگر آج ہم سے کوئی پوچھتا ہے کسی پوچھے تو کیا کہے یہ نیکی کیا ہے تو کہے گا نیکی صدقہ کرو نیکی جکات کرو نیکی نماز ادا کرو نیکی حج کرنے جاؤ یہ نیکی کسی کی مدد کرو نیکی لیکن اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق ہیں یعنی اسی بات میں اپنے آپ کو اچھا بنا لے تو وہ نیکی ہے وہ نیکی میں شمار ہوتا ہے اور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل میں جو چیز تم کو چپتی ہے تم کو ایسی چیز کہ جو تم کو چپتی ہے تم کو لگتا ہے کہ یہ میرے دل کے اندر اس سے چوبن ہو رہی اس چیز کو بولنے سے یا میرے کو کوئی ایسا بولے گا تو مجھے چوبے گا مجھے برا لگے گا تو وہ بولا یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے اور نیکی کیا ہے اچھے اخلاق ہیں انہیں اچھی بات چیت کرنا بولنا نہیں یہ اخلاق ہے تو یہ ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے وہ شیطان یہ چاہتا ہی نہیں وہ نیکی کرنے سے ان کو روکتا ہے وہ بہترین نیکی کتنی بہترین نیکی ہے کہ ایک آدمی نماز کتنی پڑھ سکتا ہے پانچ وقت اور زیادہ نوافیل پڑھ لے گا ہر نماز کے ساتھ میں کچھ نفیل پڑھ لے گا لیکن جو اخلاق ایسی نیکی ہے کہ انسان کسی سے بھی بات کرتا ہے کہ انسان ایک آدمی پچاس لوگوں سے ایک دن میں ملتا ہے اور ان سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے یعنی نیکی میں اضافہ اس کے ہوتا جاتا ہے تو اترین چیز ہے اخلاق جو نیکی ہیں ہم کو کما کر دیتی ہے لیکن یہ ہے کہ شیطان یہ دشمن ہے اور یہ ہم سے بد اخلاقی کراتا ہے انسان کو غصہ دلواتا ہے اور نیکی اس کی جایا کرواتا ہے اور اس کے دین میں بگاڑ کرتا ہے تو شیطان کھلا دشمن ہے تو ہم سیکھیں کہ کیسے اپنے اندر اچھے اخلاق ہم پیدا کریں کیونکہ یہ مومن کی صفت ہیں اور یہ ایسی صفت ہے کہ جس طرح انسان رات اور دن عبادت میں نہیں رہ سکتا رات اور دن جتا صدقہ نہیں دے سکتا رات اور دن حج عمرہ نہیں کر سکتا رات اور دن کچھ بھی ایسا عمل جو نہیں کر سکتا لیکن اخلاق ایسا عمل ہے جو وہ ہر سمیں اگر اس اخلاق پسند ہے ہر آدمی سے اخلاق سے بات کرتا ہے ایک گھنٹے پہلے کوئی ملا اخلاق سے بات کری دو گھنٹے بعد ملا اخلاق سے بات کری تو یعنی گویا کہ رات اور دن کا عمل اس کا ہو گیا اخلاق پہ رہتا تو ساری اس کے دن بھر اور چوبیس گھنٹے اس کے نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں تک وہ اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اللہ کی رسم میں فرماتے ہیں ابودعوت کی روایت ہے کہ مومن اپنے اچھے اخلاق سے روجے رکھنے والے قیام اللیل کرنے والے کے درجے تک پہنچ سکتا ہے وہ اپنے اچھے اخلاق کے وجہ سے یعنی اچھے اخلاق انسان رکھے تو کوئی آدمی یہ قصہ مومن ہوتا ہے الگ الگ مومن کے درجے ہوتے ہیں کوئی آدمی عبادت گزار ہوتے ہیں تازد گزار ہوتے ہیں کوئی پانچ وقتہ نمازی ہوتے ہیں کوئی صفر پڑھتے ہیں کوئی سنت بھی پڑھتے ہیں لیکن ایسا آدمی ایسا مومن جو اچھے اخلاق رکھتا ہے اور روجی رکھنے والا یعنی روجہ ہر کوئی نہیں رکھتا ہے رمجان میں رکھ لیا وہ کہ روجہ ہم کوئی ملتا بھی نہیں آج کل تو دیکھنے کو بھی نہیں ملتا کہ یہ بھائی روجہ رکھتا ہے سبتہ میں دو روجہ رکھتے ہیں تین رکھتے ہیں ایک رکھتے ہیں مئنے میں دو رکھتے ہیں ملتا ہی نہیں کہ روجہ صرف رمضان کے اندر مخصوص کر دیا گیا تو وہ جو ایکسٹر روجہ رکھتا ہے نفیل روجہ رکھتا ہے وہ قیام اللیل کرتا ہے قیام اللیل یہ کوئی کرتا بھی ہو تو ہم کو معلوم نہیں یہ بتانا بھی نہیں چاہیے جو انسان اگر رات کوٹ کا نماز پڑھتا ہے کیونکہ اس کا عجر کم ہو جاتا ہے تو آج ہی ہم کو دیکھتا نہیں لیکن ان کے برابر پہنچ سکتا ہے ایک انسان ایک عام مسلمان ایک مومن مسلمان پہنچ سکتا ہے صرف اچھے اخلاق بنا لے تو ان کے برابر ہو جائے گا جو نفلی روجہ رکھتا ہے جو راتوں کو تحجد پڑھتا ہے قیام اللیل کرتا ہے ان کے برابر پہنچ سکتا ہے لیکن ہم یہ ہے کہ اس پر دھیانی نہیں رہیتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے سب چلتا ہے اخلاق تو دل میں ہونا چاہیے ایمان دل کے اندر ہے تو اخلاق بھی دل میں ہو اگر دکھائیں گے تو ریا ہو جائے گا تو دکھاوا ہے تم اچھی چی بات کرتے ہو چکنی چپڑی باتیں کر رہے تھے تو دکھا ریا کر رہے تو تو یہ ریا نہیں ہے اچھے اخلاق تو اللہ رسول اللہ وسلم ان کو بتایا کہ بناو اچھے اخلاق بناو بنانے کے لئے تو کوئی بیچ چی بنا نہ ہے تو بنانے کے لئے دکھے گی سکھ تو یہ ریا نہیں ہے اندر سے ہمارے ہونے چاہیے تو اس کے پرابر پہنچ جاتا اچھے اخلاق سے جو نفلی روجی رکھتا ہے قیامل لیر کرتا ہے راتوں کو جاگنے والا اس کے بعد چلا جاتا ہے تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے کہ انسان کہ انسان اس کو ایسا ہی جائے کر دے کہ نہیں ٹھیک ہے چلتا ہے نہیں چلتا ہے کیونکہ یہ بندوں کے حق میں سے بھی ہے اگر آپ نے کسی کو گھور کے دیکھا یہ کیا ہے بد اقلا کی آپ نے کسی کو چلہ کے بات کی تو یہ کیا ہے بد اقلا کی آپ نے کسی کو گالی دے کر بات کی تو یہ بد اقلا کی تو یہ کیا ہے بندوں کے حق مارنا ہے اور بندوں کے حق اللہ ادا نہیں کرے گا اللہ دے گئے نہیں ہاں حق صرف اللہ اس کے معاف کر سکتا ہے جو اس کے عبادت میں جو بندے نے کتائی کی تو اس کے وہ معاف کر سکتا ہے لیکن بندے کے حق مارے کسی کو گھون کے دیکھا کسی کو گالی دی تو یہ اس کو خود کو دینا پڑے گا اس کے پاس اگر نہیں دے سکتا ہے روز قیمت تو پیسہ بھی نہیں تو کچھ دے دے تو کیا دینا پڑے گا نیکی دینی پڑے گی تو نیکی چلی جائے گی اور اس کی عدیث بھی آتی ہے کہ ایک سب سے نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا اور لوگوں کے انہیں حق مارے ہوں گے پھر اقلاقی کی وجہ سے معاملات کی وجہ سے تو سارے نیکی اس کو لوگوں کو تقسیم کر دی جائے گی اور گناہ کے پہاڑ اس کے لئے کھڑا ہو جائے گی تو یہ اقلاق تو یہ ہے کہ ہم کو اس کی ضرورت ہے کیونکہ جو آدمی دعاوہ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور اللہ نے مجھا ہدایت دی ہے اور میں مسلمان ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ پوری اتباہ بھی کرے یہ نہیں کہ صرف مان لے اتباہ کیا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقلاق بھی بولے لیکن یہ سب چیزیں یہ کوئی بھی چیز جب ہم کو اللہ نے ہدایت دے دی ہم دوسرے تک پہنچانے کی بات کرتے ہیں کہ دین کو پہنچانا چاہیے اسلام اچھا دین ہے دوسرے تک پہنچانے لیکن یہ چیز جو ہے سب سے ادارے آتی وہ کیا چیزیں وہ ہے حسن اقلاق اقلاق آڑے آ جاتا ہے آدمی کا معاملہ اس کو پسند دے وہ لے یہ آدمی پانچ ٹائم کے نماز پڑھتا ہے یہ آدمی روزے پورے رکھتا ہے یہ آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے اچھا آدمی اچھا مسلمان ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں کرتا تو آپ کے بعد پھر وہ کسی کام کی نہیں ساری صفات آپ کی جو آپ نمازی تھے یہ روزے دار تھے آپ حاجی تھے سب صفات ختم ہو جائے یہ آپ کے اقلاق اچھے نہیں ہے اقلاق سب سے بڑی رکاوٹ ہے دین کے اندر کہ کسی ہم بات کرتے تو وہ ہماری بات کو پسند نہیں کرتا کہ اقلاق نہیں تو یہ کہ ہم کسی کو پہنچاتے ہیں تو ہم کسی انسان تب کسی بات کو پہنچاتے ہیں چاہے مسلم چاہے گر مسلم اچھے اقلاق نہیں ہوں گے تو بات نہیں سنی جائے یہ بات کو توجہ نہیں دی جائے کیونکہ ہم کس کو پہنچا رہے ہیں انسان کا پہنچا رہے ہیں کسی کے مشین کو نہیں پہنچا رہے ہیں کہ مشین کو پہنچانا نہیں ہے کہ وہ جیسا اس کو ڈال دیا تو وہ اسے ہی چلے لی انسان کو پوچھانا ہے تو وہ اخلاق سے ہی اس بات کو پسند کرتا ہے تو اچھے اخلاق ہوتے ہیں تو بات پوچھتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موججہ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں چمت کا موججہ تو موججے میں سے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سب سے اچھے اخلاق یہ موججہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کا باہر لوگ جانتے نہیں موججہ تو یہ ہی ہوتا ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جیسے پانی ہاتھ سے پانی کو نکال دیا جانوروں سے بات کر لی حتر جو آپ کی سلام کرنے لگے تو یہ موجودہ ہے یہ بھی موجودہ ہے اخلاق بھی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو موجودہ ہے اور آپ اچھے اخلاق کے جو ہے حامل تھے اچھے اخلاق تھے آپ کے پاس تو یہ کہ جب ہم کسی کو اچھی بات کی طرف بلاتے ہیں اچھی نصیت کی طرف بلاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے یہ چیز آڑے رکھ جاتی ہے اور اللہ نے کیا کہا قرآن کے اندر سورہ نیل سورہ نمبر 16 آیت ملے 125 کہ ادو ادو الہ سبیلی ربی کا بل حکمہ یعنی بلاو لوگوں کو نیک نصیت کے ساتھ اور ان سے اچھی طرح بات چیت کرو طریقہ بھی وہی بتائے کہ اچھی طرح ان سے بات چیت کرو لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم اچھے اقلاق نہیں رکھتے اور دین کے بعد اگر کس کو پوچھا نہ ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز ان کو بہانہ مل جاتا ہے کیونکہ آدمی کیا ہوتا ہے کہ ہماری باتوں کو رد تو نہیں کر سکتا وہ رد ہوتا ہے نہیں اس سے کہ ہم دلیل سے بات کر رہے ہیں لیکن کیا ہوتا اس کو یہ بہانہ مل جاتا ہے بد اخلاقی کا تو بات تو اچھی کرتا ہے لیکن کیا ہے کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں بات اچھی نہیں کرتا بعد بات میں گالی دیتا ہے یہ کرتا ہے جو اور کچھ اللہ کے بولتا ہے ہر کئی شروع ہو جاتا ہے کسی کے سامنے بھی کچھ بول دیتا تو یہ جب چیز آتی ہے تو یہ اس کو بہانہ مل جاتا ہے اور شیطان کیا چیز اس کو بہانہ چیز ہے تو بولے نہیں بات اس کی صحیح ہے لیکن ایک چیز میں ڈال دیا بولے نہیں یہ بات صحیح کر رہا ہے اس کی نماز صحیح اس کا روجہ صحیح اس کا حص صحیح اس کے سارے معاملات درست یہ حق بات بول رہا ہے قرآن اور سنت کی دلیل دے رہا ہے لیکن بد اقلاقی سے بات کا تو شیطان کیا تھا نہیں بد اقلاق اس کی بات نہیں ماننا تو اس چیز سے بد اقلاقی وجہ سے ہماری بات دعوت رکھ جاتی ہے تو اقلاق سب سے بہتر ہیں اور اللہ کی رسول نے فرماتے ہیں ابو دعوت کی روایتیں کہ آئیس رجل اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میجان میں سب سے بھاری ہو اللہ کی رسول نے فرمائے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میجان میں سب سے بھاری ہو تو وہ کیا ہے وہ اچھے اقلاق یعنی جب آمالوں کو تولا جائے گا تو جو اخلاق آئیں گے وہ سب سے بھاری ہوں گے کسی کی جو حج کسی نے دددد حج کرے کسی نے جو روجے رکھے بہت سارے کسی نے نماز عبادتیں کری لیکن وہ جو نیکیاں جو اخلاق سے کبائیں گے وہ ان نیکیوں پر بھاری پڑ جائے گی ایک طرح جو میں ان کو رکھیں گے ایک نیکیاں جو اخلاق کی نیکیاں رکھیں گے تو بھاری ہو جائیں گے میجان میں سب سے بھاری تو تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ بھاری چیز وہ ہے حسن اخلاق رہیں گے اور لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر توحید شامل ہونا چاہیے یعنی کہ انسان اخلاق صدا لے اور اس کا عقیدہ درست نہ ہو عقیدہ درست ہوگا تو اس کے بعد ہی سارے عمال ہیں عقیدہ درست نہیں تو اس کے عمال پھر وہ کتنی بھی اچھے عمال کرے وہ اس کے عمال کام نہیں آنے تو یہ ہے کہ اچھے اخلاق سے پلڑا جھک سکتا ہے میجان کے اندر اس کو تولا جائے گا تو یہ ہے کہ اچھے اخلاق سے انسان نفیل روزے رکھنے والے کے برابر اچھے اخلاق سے انسان قیامہ لیل کرنے والے کے برابر اور اچھے اخلاق سے انسان کے میجان سب سے بھاری ہو جائے گا اسی طرح جو اللہ کیسے فرماتے ہیں صحیح الجامعے کی روایت ہے کہ نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہوا کہ کونسی وہ چیز ہے جس کی وجہ سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے وہ کونسی قولیٹی ہوگی جس کی وجہ سے سارے لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تقویٰ دو چیزیں بتائیں کیا گا تقویٰ تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر دوسرا اچھے اخلاق یعنی وہی آگیا توہی توہید کے بعد میں کیا آگیا اچھے اخلاق توہید تو ارچیت کی شرط ہے تقویٰ اللہ کا ڈر ایک اللہ سے مدد طلب کرنا ایک اللہ سے مانگنا یہ چیز تو ہے لیکن اس کے بعد اچھے اخلاق سیکرٹ چیز یہ کی نہیں اور یہ بھی پوچھا گیا کہ جہنم میں سب سے زیادہ لوگ کیوں جائیں گے سب سے زیادہ کیا وجہ بنیں گی جہنم میں جائیں گے تو وہ کیا بتایا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ہے مو مو یعنی جبان اور دوسری شرمگا تو جبان جبان کا اخلاق کہاں سے نکلتا ہے جبان سے نکلتا ہے تو وہی چیز ہمارے جنت میں جانے کی وجہ بھی بن رہی وہی چیز ہمارے جنم میں جانے کی وجہ بھی تو اچھے اخلاق ہم کو بنانا ہے کیونکہ یہ چھوٹی چیز نہیں کہ روجہ رکھنے والے کے برابر قیام اللہ علی کرنے والے کے برابر اور اسی طرح جو ہے جو میجان میں یہ سب سے بھاری ہوں گے اور اس کو سیکل پر گنایا ہے کہ جو لوگ جن کے اچھے اخلاق ہوں جنت میں لوگ زیادہ جائیں گے تو یہ ہم دیکھیں اس میں تیسری چیز بھی ہم کو جو ملی اسی طرح جو ہے صحیح جامے کی روایت اللہ نے اس نے فرمایا کہ میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں گا میں اس کو جنت میں آخری حصے کی گارنٹی دیتا ہوں یعنی ایک پاش کالونی سب سے اچھی کالونی تو اچھی کالون میں آدمی چاہتا ہے کہ کہیں بھی مل جا گیٹ کے پاس ہی جگے دے دو یا لاسٹ میں جگے دے دو کئی کا پلاٹ مل جا کیونکہ اچھی کالونی اچھے لوگ رہتے ہیں تو جنت میں بھاجاری سے بات اچھے لوگ ہی رہتے ہیں اچھے لوگ رہتے ہیں اچھے لوگ رہتے ہیں تو وہیں پر میں اس کے آخری حصے کے اندر اس کو گیارنٹی دیتا ہوں جو صحیح ہونے کے بعد بھی حجت کرنا چھوڑ دے یعنی یہ اکثر جو ہم معاملہ دیکھتے ہیں کہ آدمی حجت بہت کرتا ہے ہر چیز کے اندر حجت ہر مسئلہ کے اندر حجت تو حجت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کبھی کبھار اس کی صحیح بات ہوستی نہیں ہر چیز میں حجت کرنے بھیڑی ہے کسی سے لباس کے بارے میں حجت کر دیا عقیدہ اس کا دورست نہیں نماز کے بارے میں حجت کر دی اب اس آدمی کو آپ اچھی نماز پڑھا دو اس آدمی کو آپ اچھا لباس پہنا دو ٹکنے سکھ پر اس کا لباس کروا دو سب چیزوں کی جتنی بھی عبادتیں اس کو صحیح کروا دو لیکن اس کے بات کیا اگر آپ نے اس کو توحید کا درس نہیں دیا تو وہ کسی کام کا ہے وہ کسی کام کا نہیں تو ہوتا کیا ہے کہ انسان اس سے حجت کرتا ہے اور حجت کرنے کے عادت پڑھ جاتی تو سب سے بڑی عادت کی شیطان اس کے اندر اس میں ڈالتا ہے حجت کرنے کے عادت سب سے بڑی تو حجت کرنا اگر چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ عنٹی دی اس کو میں جنت کے آخری بشارت دیتا ہوں کہ وہاں پر وہ رہے گا جو حجت کرنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ عنٹی دیتا ہوں اس شخص کو جنت میں درمیانی حصے کی یعنی بیچ میں بیچ کا حصہ اس بیچ کے حصے گیارنٹی دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے چاہے مجاک میں بھی یعنی مجاک میں بھی جھوٹ نہ بولے تو میں اس کو جنت کے درمیان بیچ میں حصے کی گیارنٹی دیتا ہوں جھوٹ بھی بولے جھوٹ بولنا چھوڑ دے مجاک میں بھی نہیں بولے یعنی مجاک میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا تھا اس کو گیارنٹی یہ طرح اللہ تعالیٰ عنٹی دیتا ہوں اس شخص کو جنت کی آلہ مقام کی آلہ مقام جنت کا سب سے آلہ مقام جس سب سے اونچا مقام سب سے آلہ مقام اس کی آلہ مقام کی گیارنٹی دیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا ہے یعنی جو اپنے اخلاق کو اچھا بناتا ہے تو اس کو آلہ مقام تو اب اس کے اندر دیکھے حجت جو چھوڑ دیتا ہے جھوٹ بولنا مجاک میں بھی چھوڑ دیتا ہے لیکن سب سے مین سب سے اس کو آلہ مقام کس کو مل رہا ہے جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا ہے تو اخلاق کی اتنی اہمیتیں تو اخلاق یہ ہے کہ اخلاق اچھے رکھنے سے انسان نفیل روزے رکھنے والے قیام اللہ لیل کرنے والے اور میجان میں سب سے بھاری اور جنت میں جانے کی وجہ بھی یہی ہے اور آلہ مقام کی وجہ بھی یہی ہے کہ حسن اخلاق اس طرح اللہ کے سنے فرماتے ہیں مصرد احمد کی روایت ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں میں محبت کرتا ہوں آخرت میں جن سے میں محبت کرتا ہوں وہ آخرت میں مجھ سے سب سے قریب ہوں گے جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں یعنی جو اخلاق میں سب سے یعنی جو جیسا ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوگا جو جیسا ہوگا جیسے اخلاق رکھتا تھا تو وہ ویسا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا ہے یہاں پر کہ نبی اور اخلاق سب سے اچھے کس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان سے محبت ہم کریں گے تو ان کے پاس میں رہیں گے یعنی ان کے ساتھ میں رہیں گے کیونکہ ہم نے ان کے صفت کو وہ ہمارے اندر ڈالنے کوشش کی ہم لوگوں سے اچھے اخلاق کرتے تھے تو یہاں کہا گیا کہ وہ میرے قریب ہوں گے یعنی جنت میں میرے سب سے قریب ہوں گے لیکن جو اپنے آپ کو بد اخلاق رکھتا ہے جو اپنے آپ کو بد اخلاق ہی رکھتا ہے اور جس پر میرا گجب ہوگا جن پر میرا گجب ہوگا جو مجھ سے دور رہیں گے یعنی دور اللہ علیہ وسلم سے دور کہا گا اللہ علیہ وسلم میں مجھ سے دور رہیں گے اور تین بار کہا کیا کہا وہ مجھ سے دور دور اور دور مجھ سے دور رہیں گے یعنی وہ مجھ سے دور رہیں گے جو میرے اخلاق اچھے اخلاق نہیں بنائیں گے تو دور کہاں پر ہے جنت سے سب سے دور جگہ کونسی ہوگی جہنم لیکن جنت کیا ہے اوچھی ہے اور دور جگہ کہاں جہنم نیچے تو یعنی وہ جہنم میں ہوں گے بد اخلاق لوگوں کے تعلق سے یہاں پر اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم ہنٹ دے دیا ہے اس سے کہ وہ جنم میں ہوں گے اور یہ ہے کہ اخلاق سب کے دیکھے جائیں اخلاق کا معاملہ یہ ہے اخلاق دیسے ایک چیز جس میں آتی کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم سے ایک جو ان کی بیوی تھی تو ان کے شوہر کا انتقال پہلے ہو گیا اور اس کے بعد اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے نکاہ کیا اور اس کے بعد اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اگر دو شوہر ہوں ایک مر گیا ہو تو اس کے بعد میں اس نے جو ہے یا تو تلق لے لی ہو یا پھر اس کے دوسرا نکاح کیا ہو تو روز قیامت وہ کس شوہر کے ساتھ میں رہی حالانکہ وہ ان کا خود کا سوال تھا لیکن انہوں نے پوچھا کہ کوئی تو وہ کس کے ساتھ میں رہی تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے یہ نہیں دیکھا اگر یہاں بھی اچھے اخلاق اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اخلاق ہے تو وہ کس کے ساتھ رہی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اچھے اخلاق جبکہ جو ان کے وہ بھی صحابہ تھے جن کی وہ بیوی تھی اور وہ بھی شہید ہو گئے لیکن اچھے اخلاق کی وجہ سے تو اچھے اخلاق یہ باعث بھی ہے تو اخلاق سب میں دیکھے جائیں گے یعنی اخلاق یہ نہیں کہ سب آدمی ہر چیز میں اخلاق ہونے چاہیے کہ باہر تو آدمی اخلاق اچھے رکھتا ہے بجار میں اخلاق اچھے دوستوں سے اخلاق اچھے پڑوسی سے اخلاق اچھے لیکن اچھے اخلاق سب میں ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق دستیداروں کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ جانور کے ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا بلکہ یہ ہے کہ جمین اور نیچر کے ساتھ کہ اس کے ساتھ ہم کیسا اسے سلوک کرتے ہیں تو اچھے اخلاق سب چیزوں کے اندر اخلاق ہونے چاہیے یہ نہیں کہ انسان صرف جو اپنے اخلاق کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ انسان بھار تو سب کو اچھا کر لیتا ہے لیکن جیسے بعض آدمی لوگ پوچھتے سوال کرتے ہیں نہیں یار میں تو صدر گیا میں تو ایمان پر آ گیا میں تو عید پر آ گیا لیکن کیا ہے کہ ہم گھر والے نہیں مانتے اور بیوی بھی نہیں مانتی اس کو سمجھا سمجھا کہ تھک گیاں وہ بھی نہیں مانتی عمل بھی نہیں کرتی نماز بھی نہیں پڑھتی پڑھتی ہے تو کچھ پڑھ لیتی کچھ کو چھوڑ دیتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں پر کیونکہ انسان سب سے چھپ سکتا ہے سوائے اللہ کیا بھار اس کے معاملات اچھے تو لوگ کہیں گے اچھا آدمی ہے انہی اتھا بھیوار بھی اچھا ہے لیکن وہاں گھر میں دیکھا جائے گا تو اس کی بیوی کو سب اس کی اوقات پتا ہے اس کی بیوی کو اوقات پتا ہے اب وہ نماز نہیں پڑھتی تو آپ نے ٹائم پہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے نماز کو اب اہمیت نہیں دیتے ہوں گے تو وہ کیسے پڑھے گی آپ کے نماز وہ گئرے کہ نماز کا وقت ہو گیا اجان سنائی دے دی یہ نماز کا وقت ہو گیا موبائل کے اندر بج گیا اس کے بعد بھی آپ بیٹھے ہوئے نہیں کھسک رہے کہ آپ پڑھ لوں گا ابھی گھری پڑھ لوں گا ابھی جاتا ہوں تو مطلب ٹائم مڈول کر رہے تو پھر وہ کیسے آئی عمل آپ اگر ٹائم پہ کہ نہیں میرے کو اس وقت کھانا چاہیے کیونکہ میں کھانا کھا کر جاؤں گا نماز پڑھنے میں یہ نماز کو دیر ہو گیا یہ میرا نماز کا ٹائم ہو گیا اب میں نہیں کھانا کھوں گا یہ آلہ کی نماز کو امپورٹس دینا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ہم یہ رکھیں گے تو وہ کہے کہ ہاں یہ نماز کی پابندی رہتی ہے تو مجھے پڑھنی چاہیے اگر بیوی سے گئیں گے نہیں صاحب کہ نماز نہیں پڑھتی تو وہ یہ ہے کہ یہ نماز کی آدمی نہیں پڑھتا وہ اٹھتا ہی نہیں فضر کے اندر تو اس کو تو معلوم ہے تو وہ کیا عمل کرے گی اس چیز کے اوپر تو اس کے معاملات اس کو معلوم ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ بیوی عمل نہیں کرتی تو اپنے اخلاق کو اپنے جو بیوار کو صدار دے گا تو پھر وہ صدار آئے گا گھر والوں کے اندر تب ہی صدار آئے گا یہ تو گھر والوں کو یہ اوقات معلوم ہوتی بڑی بڑی بات کر رہا ہے خود کے تو پتے نہیں اٹھتا تو ہی نہیں صبح نماز نہیں پڑھتا یا ٹائم پہ نماز پڑھنے تو جاتا نہیں ہم سے کہتا رہتا ہے کہ اللہ کو ایک مانو اسی سے مانگو یہ کرو تو پھر وہ توجہ نہیں دے تو اپنے اندر صدار کرنا یعنی گھر والوں کے اوٹومیٹک اصلاح ہو جاتی ہے تو یہ کہ اچھے اخلاق سے کیا ہوتا ہے انسان روزی رکھنے والے نفیل روزی رکھنے والے قیام اللیل کرنے والے کے برابر اور میزان کے اندر ساتھ سے زیادہ بھاری اخلاق ہوں گے اسی طرح جو ہے تقویٰ کے بعد میں اس نے اخلاق سب سے بہترین ہے اسی طرح آلہ مقام کی گیارنٹی اچھے اخلاق والوں کو اور اللہ کے رسول اللہ سلام کے سب سے قریب کروں گے جن کے اخلاق سب سے بہترین ہوں گے کیونکہ اخلاق آدمی لالچ کے اندر تو اچھے اخلاق بناتا ہے ایک دکاندار ہے تو دکاندار جب اس کو معلوم ہے لالچ ہے کس چیچ کا کہ یار کسٹمر آئے گا پیسے آئیں گے تو لالچ ہے تو پیسے کے لیے تو اچھے اخلاق بناتا ہے دکھاتا بھی ایک آدمی آیا اور اس کپڑے کی دکان یا جوتے کی دکان منا کر دیتا ہے نہیں چاہیے تبکہ گالی تو نہیں دے گا اور تو اچھے اخلاق کیونکہ اگر گالی دی تو یعنی یہ اگلی بار تو بھی رہنا ہی نہیں ہے آج اس کو میں نے تو دکھا ہو سکتا ہے باد میں آئے گا ہو سکتا ہے باد میں آئے گا تو وہاں پر اب میں اچھے اخلاق دکھاتا ہے کس وجہ سے کہ پیسے پیسہ ملنا ہے وہ اچھے اخلاق دکھاتا ہے یہ طرح کس نے جوتے کی دکھ آ رہا ہے تو اس کے جوتے بہت سارا نکلوا دیا کہ یہ بھی نکلوا دیا وہ بھی نکال دیا وہ بھی نکال دیا سینڈل چاہیے چاپ پل چاہیے پھر بولے جوتا چاہیے بولے اسپورٹس والا چاہیے سب بکھر دیا اور بعد میں سلیپل لے کے بھی چلا گیا تو آدمی کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس کو چلائے گا نہیں گالی نہیں دے گا کیوں وہاں فائدہ ہے تو فائدے کے لیے تو آدمی اخلاق اپنے صدارتا ہے لیکن یوں اخلاق کو نہیں صدارتا تو یہ ہے کہ ہم کو سمجھنے کی جرورت ہے کہ اخلاق ہم کو صدارنے کی جرورت ہے کیونکہ ہمارا جو دین ہے ہم کو سب سے اچھے اخلاق بنانے کے لیے کہتا ہے کہ سب سے اچھے اخلاق رکھ جائے چاہے پڑوسی ہو چاہے اپنے رستدار ہو چاہے ماباپ ہو وہ ماباپ کے ساتھ میں سب سے اچھی اخلاق تو پیسوں کے لئے تو سب اچھے اپنے اخلاق بناتے ہیں لیکن اپنوں کس کے لئے بنانا ہے اللہ کے لئے کیونکہ اللہ نے حکم دیا اور اس کے نبی کی صفات ہے تو اس لئے ہمیں اخلاق اچھے بنانا ہے اس طرح جو ہے بودعوت کی روایتیں اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ لوگ لوگوں جہاں کہیں بھی رہو اللہ کو یاد کرو تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ کو یاد کرو جب کبھی بھی گناہ ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو اور لوگوں کے ساتھ اگر آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو آپ نیکی کریں آپ سے کچھ گناہ ہوا تو نیکی آپ کریں یا تو صدقات کھیرات کریں یا پھر نماز پڑھیں یہ بھی نیکی ہے تو یہ اصول ہے لیکن وہ اس کے بعد کیا کہا گیا کہ اچھے اخلاق اور اچھے اخلاق اپنے رکھو تو یعنی تین باتیں اس کے اندر بتائی گئی صدیس کے اندر کہ جہاں کہیں بھی رو دنیا کے اندر چاہے جہاں رو لیکن تین باتیں ایک تقوی اللہ کا ڈر رکھو دوسرا جب گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو تیسرا اپنے اخلاق اچھے بناو یہاں بھی اخلاق کی باتیں اس طرح صحیح بخاری کی رویتیں کہ اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے یعنی اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں میں بولوں گا تو پھر اخلاقی نکلتی ہے تو اس سے اچھا ہے کہ وہ خاموش رکھو پڑھ دے کہ میں اخلاق نہیں صدا سکتا بار بار پہ گرم ہو جاتا ہوں بار بار پہ میرے کو غصہ آ جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جبان کو بند رکھ لے بولے نہ تو وہ نیکی ہے لیکن وہ بولنے سے اپنے پاس گناہ کیوں خاریدنا چاہتا ہے تو وہ خاموش رہے تو وہ بہتر ہے اور فرمایا کہ جو آخرت پر جو آخرت پر یقین رکھتا ہو تو وہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اخلاق اچھے بنائیں پڑھو اس کیونکہ ساتھ میں ان کو تکلیف نہ دے تو یہ بھی اس میں بھی اخلاق چاہیے اور میمان کے ساتھ میں میمان نواجی کرے میمان کی عجت کرے تو اس میں بھی اخلاق چاہیے یعنی تینوں اگر ہم بات دیکھیں تو اخلاق سے تعلق رکھتی اس لئے اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں ابو دعوت کی روایت ہے کہ تم میں سے ایمان کے معاملے میں کامل ایمان والا جیسے ایک مسلمان تو سب ایک پانچ سال کا بچہ بھی مسلمان ہے تو ہم کیا کہیں گے لیکن یہ بچہ ہے یہ بچہ ہے مرد کس کو کہا جاتا ہے جو پورا مکمل ہو چکا یعنی وہ داڑی موچ اس کو آگئی وہ طاقت اس کے اندر آگئی اور تو اس کو ہم کہیں گے کہ مکمل مرد ہو گیا یعنی یہ جوان ہو گیا مرد ہو گیا تو اس کو کہیں گے مکمل آدمی تو وہ ہی کہا کہ مکمل مومن وہ ہے جو اس کے اخلاق سب سے اچھے یعنی پھر وہ مومن میں بھی پھر سخت صبح ہے اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ایمان سے جڑ گیا ہے یہاں پر جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اپنے اخلاق کو اچھے بنا ہے یعنی یہاں پر بات یعنی کہ اگر کسی کے اندر ایمان کی کمی ہے تو اس کے اندر بہت اخلاقی ہے اس بات کو سمجھو اور اچھے اخلاق کے بہت فائدے ہیں اور آخرت میں تو بہت سارے فائدے ہیں آخرت میں کئی زیادہ فائدے ہیں کیونکہ اسی طریقہ سارت ہم نے دیکھ لی جو یہ دنیا میں اچھے اخلاق بنا کر لائے گا تو اچھے اخلاق والے کو ہر آدمی پسند کرتا ہے اور اچھے اخلاق بنا کر دیا تو اتنی ساری صفات ہے اس کے ساتھ میں اس کو گیارنٹی جندت ہو کی عالی مقام کی اللہ رسول صاحب کا پڑوس میں رہنی کی تو یہ اچھے اخلاق ہیں اور یہی تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھے اخلاق بناتے کس کے لیے لوگوں کے لیے بناتے ہیں لوگوں کے لیے اور پھر وہ کہتے بھی ہیں کہ میں پہلے بہت اچھا رہتا تھا پہلے بہت لوگوں سے اچھی بات کرتا تھا بینکل اس سے عدب سے بات کرتا تھا لیکن کیا ہوئا کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ملا اس کے بعد لوگوں سے چاہتے ہیں یہ لوگ صدرنے والے ہی نہیں میں چاہیے کہ اتنا اچھا ہو جاؤں تو پھر فائدہ کیا تو اس نے وہ اخلاق کیا ہے اس کے لیے بنایا ہے لوگوں کے لیے انہیں توجہ کس کو دی فائدہ کس سے چاہ رہا ہے وہ لوگوں سے چاہ رہا ہے جبکہ ہم کو اچھے جو اخلاق وہ اللہ کے لیے بنانا ہے اللہ کے لیے وہ کرنا ہے لوگوں کے لیے نہیں کرنا ہے تو ہم لوگوں کے لیے اگر اچھے اخلاق بنائیں گے تو وہ لوگوں سے امید رکھیں گے تو لوگ تو خود نا امید ہیں تو نہ امید سے ہم کیا امید رکھیں گے تو ہم اسے اچھے اخلاق ہم کو اس لیے بنانا ہے کہ اللہ کیلئے بنانا ہے تو اور یہ ہم دیکھیں کہ لوگ بہت کم شکرگجار ہوتے ہیں شکرگجار بھی لوگ کم ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں سے ہم امید رکھتے ہیں اور لوگ تو ناشکر ہوتے ہیں شکرگجار یہ قرآن کے اندر ہم دیکھیں تو کئی جگہ کہا گا ہے کہ اکثر لوگ ناشکر ہوں گے جو لوگ شکرگجار نہیں کرتے تو یہ کہ ہم شکر گجاری کرنے والے بنیں ہر نعمت کی اللہ کی جو جو اللہ نے ہم کو نعمت ہی دے ہر نعمت کی ہم شکر گجاری کرنے تو فائدہ ہم کو اللہ سے مانگنا اچھے اقلاق کا دنیا کے اندر بھی دے گا اور آخرت میں بھی وہ دے گا لوگوں سے نہیں مانگنا لوگوں سے امید نہیں رکھنا وہ اس کا فائدہ کہ ہم اچھے کیوں بنیں اچھے بنیں کیوں تو اس کی وجہت ہم نے اتنی ساری دیکھی کہ وہ نفیل روزے رکھنے والے کے برابر پہنچ جاتا ہے وہ قیام اللہ لیل کرنے والے کے برابر پہنچ جاتا ہے اور ہم اچھے اقلاق کیوں بنائیں کیونکہ وہ میجان میں سب سے بھاری ہوں گے ہم اچھے اقلاق کیوں بنائیں جنت میں جانے کا سبب بنیں گے اسی طرح جو اچھے اقلاق کیوں بنائیں کیونکہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی ہم اچھے اقلاق کیوں بنائیں کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کہ ہم قریب رہیں گے اس لئے ہم اچھے اقلاق بنایا ہے تو امید اللہ سے رکھ کر ہم کو اچھے اقلاق بنایا ہے لوگوں سے امید نہیں رکھنا ہے اللہ سے امید رکھنا ہے اور درگجر کرنا ہے یعنی لوگوں کو معاف بھی کرنا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے اقلاق اسی کو کہا جاتا ہے کہ معاف و درگجر دینا دل کے اندر کینا قپٹ نہیں رکھنا لوگوں کے تعلق اقلاق یہ جو ایمان کا حصہ ہے یہ ہم دیکھ چکے یہ بھی ایمان کے حصہ ہے یعنی ہمارا ایمان پکتا نہیں ہے اگر ہمارا مندر اقلاق نہیں آتا تو یہ نہیں کہ اس نے غلط کیا تو ہم اس کو معاف نہیں کریں کہ معاف کریں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے ہر آدمی چاہتا ہے ایک مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے تو اگر چاہتا ہے کہ وہ اسے معاف کرے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو معاف کرے کہ اللہ نے کیا فرما ہے سورہ نوہ سے نمبر چوئیس آیت نمبر بائیس میں کہ ماف کرو درگجر کرو کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں ماف کرے تو ہم پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ماف کرے تو ہم بھی لوگوں کو ماف کرنے والے بنیں جیسے طرح اللہ کی رسول نے فرماتے ہیں سب بخاری کی روایت ہے کہ مجھے بھیجائی گیا ہے آپ نے بھیجنے کا مقصد بتایا کہ مجھے کس لئے بھیجا گیا کہ مجھے بھیجائی گیا ہے اس وجہ سے کہ میں اچھے اخلاق سکھا دوں اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں یعنی آپ کو دنیا میں بھیجے جانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو اچھے اخلاق سکھا دیں تو یہ آپ کا مقصد بھی آپ نے بتایا صحیح بخاری کی روایت ہے اسی طرح جو اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر نبی کے تعلق سے کیا فرمایا ہے سورہ کلمہ سورہ نمبر 68 آیت نمبر چار میں کہ نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے بلند مرتے پر فائز کیا ہے یعنی سب سے بلند جگہ پر آپ کو ہم نے فائز کیا ہے تو اخلاق کے ساتھ بھیجا بھی گیا اور اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر بھی اللہ کے رسول اللہ سلام کو فائز کیا گیا تو ہم کو اس میں صدر لانا صدر کیسے لانا ہے کہ اپنے آپ کے اندر سے میں کو نکال دیں جہاں آپ نے میں لگایا ہم کی اگر ہم بات کریں ہم کی بات کریں گے تو وہ بات دعوت میں بھی کام آتی ہم کی بات کرتے ہیں تو وہ اخلاق میں بھی کام آتی ہیں جہاں اجمی میں لی آتا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ سہی ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ سہی ہے میں نے یہ کہا وہ سہی ہے یہ میرا ہے یہ میدی جماعت ہے یہ میرا حق ہے میرا میرا آپ کریں گے تو پھر یہ آپ کے بد اخلاقی میں نہیں ہونا چاہیے کہ میں کس نے کیا تھا شیطان نے کیا تھا کہ میں اس کے سامنے جھگوں جس کو تیرے مٹی سے بنایا جبکہ میں آگ سے بنا گیا ہوں ان میں کا لفظ تو میں تقبر کی نشانی ہے تو میں ہم کو استعمال نہیں کرنا کہ میں کر سکتا ہوں میں ہی عبادتیں کرتا ہوں میں جو کرتا ہوں وہ ہی سہی ہے تم کرتے ہو گلت ہیں میں کو نکالنا ہے کہ ہم کہیں گے تو آدمی ہم سے جڑتا ہے کہ بھائی ہم تو گلت نہیں کر رہے یا ہم نے گلت تو نہیں سمجھ لیا تو ہم بات کریں ہم سے بات کریں گے تو بات ہے میں کو اندر سے اپنے آنکھیں ہم نکال دیں اور گصہ ہمارے اخلاق کو کھا جاتا ہے جو اخلاق کا دشمن ہے وہ اخلاق کو کھا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ اخلاق کہاں پر رکھنا ہے سب سے زیادہ اخلاق وہ اسلام میں ہم کو رکھنا ہے کیونکہ اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے شانتی امن تو یہاں ہم کو یہ معنی اس کا ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب برے سے اس کو گصے جا کر رہے اسلام بتاتا ہوں تم کو آدمی کہے گا کیا ہے بطلب کیا کہہ رہا ہے وہ جوڑ سے بھول کے گصے سے شانتی کی بات کرتا ہوں پھرے خود ہی چلنا رہا اب کون سے شانتی کی بات کرے گا تم جس چیز کے دعوت دے رہے ہیں وہ کیا ہے امن تو امن پھر امن سے تو اخلاق اس کو ہم اخلاق سے بات کریں تو اچھے اخلاق کیا ہے کہ نیکی کا حکم دینا یہ بھی اچھے اخلاق برائی سے روکنا یہ بھی اچھے اخلاق سبر کرنا یہ بھی اچھے اخلاق شکر کرنا یہ بھی اچھے اخلاق وہ شکر اور سبر کرنے والا جس کو اگر انسان کیونکہ جو سبر کرتا ہے اس کو شکر کے نعمت ملتی یہ دونوں ایک دوسرے جڑے ہوئے کیونکہ انسان کو کچھ بھی مصیبت اس سے پہنچی مان لو بیمار ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا کچھ لگ گئی پیر ٹوٹ گیا تو وہ کیا کرتا ہے سبر کہ اللہ جو تینے چاہا جو تینے چاہا میری ایک کریک ہوا دوسرا پیر بج گیا الحمدللہ دوسرا پیر بج گیا یہ سبر نے کیا سبر کیا تو شکر اس کے اندر آ جائے گا شکر کیسے آیا کہ انہوں کا جیسے سبر کیا ٹھیک ہے جیسے اللہ کی جو مرجی تھی بھی اس سے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن شکر رہے کہ میں بج گیا تو جاں سبر کیا تو شکر اس کے اندر آ جائے گا تو یہ ہے کہ اور کئی چیزیں ہم کو ملتی ہے اللہ کے رسول محق اخلاق کہاں دیکھتے ہیں مسجد کے اندر مسجد کے اندر اگر آدمی چپل پن کے جلدی جلدی اگر اگر اوپر آ جائے گلتی سے جو پیردان جو ہوتا ہے رکھنے کا مسجد کے اندر آ جائے تو لوگ ماتے آ جائے بد اخلاق آدمی گلی چپل تو نے مسجد کے اندر ڈال دی ماتے آ جاتے آ جائے کہ کوئی گندگی کر دے کسی نے تھوک دیا ماتے آ جاتے لیکن اخلاق اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں وہ جو واقعہ ہم کتنی بار سنتے کہ ایک شخص آیا بددو آیا اور آ کر جو ہے مسجد میں آیا مسجد نبوی کے اندر آیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد وہاں پر آیا پاکہ بوچا تم میں سے کون ہے جو ربوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی بد اخلاق ہو کہ وہ کھیڑ گاؤں کے رہتے آرہا بھی جن کو بولا جاتا ہے گاؤں کے تو بولا بھی بیسے ہی ہو اور آ کر جو ہے بد اخلاقی سے تو اس کے بعد میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں ہوں تو اس کو پیشاپ لگی تھی اور انہیں کہا اچھا ٹھیک اور پیشاپ کرنے بیٹھے گا وہیں پر صحابہ نے کہا مسجد نبوی کے اندر پیشاپ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد اخلاقی سے بات اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ دوڑے صحابہ اس کو مارنے کے لئے دوڑے کہ اتنی بد اخلاقی مسجد کے اندر پیشاپ کر رہا ہے دیکھیں اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں رکو اپنے بھائی کو تکلیب نہ دو کہ پیشاپ رکنے سے تکلیب ہو سکتی ہے ہو جاتی ہے اگر اس کو پیشاپ اگر تیجی سے آ رہا ہے اور اس کو بیچ میں روک دیا جائے تو تکلیب میں آ جائے گا انسا تو بولے نہیں اس کو تکلیب نہ دو وہ تکلیب اس کے بعد جب انہیں پیشاپ کر لیا بس کے بعد صحابہ سے کہہ گا جاؤ پانی وہاں دو اور بھی اس سے بات تیت کی اور انہیں کچھ سوال کیے پھر اللہ علیہ وسلم نے سوال کی انہیں بد اقلاق کی تھی لیکن اللہ علیہ وسلم نے اقلاق کے ساتھ میں جواب دیئے اور اس نے ایمان کو قبول کیا تو یہ ہم دیکھیں تو اقلاق سے بات مننے والی بد اقلاق اسے بات کریں گے تو نہیں ہونا یہ سے کئی واقعات ملتے ہیں خالد بن ولید اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ستر سے زیادہ بار وہ خود کہتے ہیں خالد بن ولید کے اللہ کے رسول اللہ میں سکتر سے زیادہ باد میرے پاس نہیں آتے تو میں ایمان کو قبول نہیں کرتا اسلام قبول نہیں کرتا تو اخلاق کتنا آپ نے دکھا ہوگا اب کتنا دکھا سکتے ہیں ہم تو ایک بار کسی کے پاس گئے دوسری بار گئے تو بھائی تیرے کو بتا گیا تھا کل تیرے کو سمجھ میں نہیں آیا کیا تم فالتو کے سوال کرتے تو بھیجائے سوال یہ کوئی تم کو سمجھ میں آتا ہے نہیں یہ کچھ نہیں ہوتا ہے ہم نے تم کو بتا دیا دیکھ تو گوا رہنا اور نہیں باندھا لکم دینے کو ملے دی مطلب یہ کیا ہے کہ انسان کے اکل کہاں اس کی باری جارہی قرآن کہاں سے شروع ہو رہا الحمدللہ رب العالم وہ بیچ میں کہی آیا سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نیسا سب اور اس کو آیات کون سے آرہی آخری آخری میں جارہا ہو 108 نمبر کیا ہے لکم دینے کو ملے دی وہ تو آخری میں ہیں اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ جب آخری میں جب انہوں نے کیا دیا کہ نہیں تم تمہارے دین پر ہمارے دین پر جنگ جدال کا ایسا معاملہ ہو گیا کہ نہیں اب تم کو نہیں کہو گے بہترین صفت ہے تو ہم کو اپنے اخلاق اچھے بنانا ہے اور اچھے اخلاق کیسے بنیں گے تو اچھے اخلاق یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کو زیادہ زیادہ سیکھیں ہم درسوں کے اندر جائیں کدو کے اندر جا کر پہلے سے بیٹھیں نیک لوگوں کے ساتھ میں رہیں متقی پریزگاہ لوگوں جو اخلاق کیا لوگ پسند جن کے اخلاق اچھے ہیں ان کو پاس جا کریں ان کے پاس باتچیت کریں ان کے ساتھ میں رہیں تو اچھے اخلاق آئیں گے بد اخلاق کے ساتھ میں بیٹھیں گے تو بد اخلاق بن جائیں تو اچھے اخلاق کہاں سے آتے ہیں جو ہے اچھے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنے کے تو جیسے ایک محورہ بھی آتا ہے کہ جیسی سنگت ویسی رنگت تو آدمی جیس کے سنگ رہتا ہے تو ویسی اس کے اندر اس پر رنگ بھی اس کا چڑھ جاتا ہے تو یہ کہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں تو اچھے لوگوں کے قدر اخلاق اچھے اپنے رکھتا ہے تو دنیا میں بھی اس کی قدر ہوتی ہے اور آخرت میں پھر اللہ اس کی اچھی قدر کرنے والا ہے اس کے لئے ہم دیکھیں تو کتنی بہترین ہم نے اس کے اندر دیکھی مصال ہے جو کہاں پر سے کہاں تک جنت کے اندر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کر پڑوس میں تک جا کر رہ سکتا ہے اللہ کے ساتھ میں رہ سکتا ہے کس وجہ سے اچھے اخلاق جو اچھے اخلاق کیوں بنانا ہے کیوں بنانا ہے اللہ کے لئے بنانا سب سے بڑیا نیت کیا ہونی چیئے اس کے بعد ہم ان سے امید رکھیں گے کہ ہم کو اچھا ریسوانز ہے تو پھر وہ نا امید لوگوں سے امید ہم کو نہیں رکھنی تو چند باتیں تھی جو میں نے اس انوان کے تعلق سے رکھنے کوشش کی آخر میں اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا وہ سنا گر اس پر عمل کرنے کی تو اپنی قطعہ فرمائیں اللہ جب تا جندہ رکھیں ایمان اسلام پر جندہ رکھیں اللہ جب موت دے سالمی موت دے اللہ ہم سے راجیم اللہ سے راجیم اللہ موت داوانا اللہ رب العالمین